اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کی ہمیشہ مدد کریں اللہ باک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند والا وظیفہ ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفہ کا بہت ہی مجھے جو ہے کومٹس بوکس میں ریکویسٹ آئیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ والے وظیفہ ہمیں بتائیں سورہ قریش کا تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے سورہ قریش جو ہے یعنی کہ لی انافی قریش ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے لے کر تو اکتالیس مرتبہ تیسوے بارے میں یہ سورت ہے آپ نے پڑھ کر کسی خوشبو یعنی اتر کے اوپر یا کسی خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اکتالیس مذہبت یہ آپ کے لیے ایک جادوی جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا بہت مایاب ہے آپ نے اس کے پر دم کر لینا ہے دم کر کے آپ نے جو طالب ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یہ اس کے پاس اپنے کپروں پر لگا کر بس اس کے پاس چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ خوشبو اس کو محسوس ہوگی اور خوشبو یہ سنگے گا تو وہ مسخر ہو جائے گا مسخر میں ہوتا ہے دیوانا ہو جانا ٹھیک ہے وہ مسخر ہو جائے گا اور جب تک آپ کے پاس وہ آنا جائے اور آپ سے اپنے دل کی بات کہنا دے اس کو سکون نہیں آئے گا پتے وقت آپ نے جو طالب ہے مطلوب کا اپنے ذہن میں تصور رکھو یعنی کہ پتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا ضرور رکھو کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے کس مقصد کیلئے کیا ہے اللہ پاک اس کو قبول و منصورتہ برمائیں شریعت کی خلاف عمل نہ کیجئے گا یہ پہلی جو ہے سب سے بڑی قسم ہوتی ہے کہ شریعت کی خلاف عمل نہیں کریں گے سب سے پہلی شرائط میں سب سے بڑی شرط ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوان میں یاد رکھے گا ناجائز کام کے لئے کسی بھی عمل کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو کنہ یا اللہ پاک کی ناراضگی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور آنے والی تمام ویڈیو باہت آنے آپ کو تاکہ مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہتن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ